بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم کا لفظ سہم سے نکلا ہے اور سہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ تفہیم میں ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اس پیراگراف کو اور سے پڑھ کر سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں دیئے گئے سوالات کے جوابات پیراگراف میں سے تلاش کر کے لکھتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تفہیم نگاری کے اصول کیا ہوتے ہیں تفہیم نگاری کے اصول نمبر ایک پیراگراف کو دو سے تین بار غور سے پڑھیں اور سمجھیں مشکل الفاظ کو خط کشیدہ انڈر لائن کریں اور ان کے معنی سمجھیں سوالات کے جوابات دیں جس زمانے میں سوال پوچھا گیا ہے اسی زمانے میں جواب دیں اگر سوال حال میں ہے تو جواب کی حال میں دیں اور اگر سوال ماضی میں ہے تو جواب کی ماضی میں دیں اب تفہیم دیکھتے ہیں نمک اور روئی ایک قاہل قدھے پر اس کا غریب مالک روز نمک کی بوریاں لاد کر بازار لے جایا کرتا تھا راستے میں ایک ندی بھی پڑھتی تھی ایک دن قدھے کا پاؤں فسلا اور وہ ندی میں جاگرہ ندی میں گرنے کے باعث اس کی پشت پر لدی ہوئی نمک کی بوریاں کیلی ہو گئیں جب قدھے کے مالک نے اسے کھڑا کیا تو اسے اپنا وطن بہت کم محسوس ہوا کیونکہ نمک پانی میں کھل چکا تھا اسے یہ طریقہ جان کر بہت پوچھے ہوئی پھر تو وہ اکثر ہی ایسا کرنے لگا جب ہی وہ نمک کی بوریاں لادے ہوئے ندی کے پاس سے گزرتا تو جان بوچھ پر پانی میں گر جاتا اور سارا نمک سایا ہو جاتا آخر قدھے کا مالک سمجھ گیا کہ قدھا جان بوچھ کر ایسا کر رہا ہے اور اب اسے سبق تکھانا ضروری ہے چنانچہ ایک تن اس نے بوریوں میں نمک کی بجائے روی پھر دی اور قدھے پر لاد دی ہستے معمول گدھا جب ندی کے پاس پہنچا تو اس میں خود کو پانی میں گرا دیا اب قدھے نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو اس سے اٹھا ہی نہیں گیا کیونکہ روی نے پانی جس کر لیا تھا روی گلی ہونے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو گئی تھی اس دن قدھے نے بازار تک کا سفر بہت مشکل سے بیک کیا اور آئندہ ایسی حرکت سے توبہ کر لی اب اس کے ہم دیکھتے ہیں آپ کو کیا مشکلی ہوئی ہے علف میں دیا ہوا ہے عبارت پڑھ کر دردد سوالات کے جوابات مکمل جنیوں کے صورت میں لکھئے پہلا سوال آپ کو دیا ہوا ہے قدھے کا مالک اس پر کیا لادہ کرتا تھا نمبر دو پانی میں گرنے کے بعد نمک کی بوریوں کا وزن کم جن ہو جاتا تھا نمبر تین قدھے کے مالک نے اسے سبق سکھانے کے لیے کیا کیا اور نمبر چار پانی میں گرنے کے بعد روئی کی بوریاں وزنی کیوں ہو گئی تھیں تو ان کے جوابات کیا بنیں گے پہلے سوال کا جواب بنے گا قدھے کا مالک اس پر نمک کی بوریاں لادہ کرتا تھا نمبر دو پانی میں گرنے کے بعد نمک کی بوریوں کا وزن اس لیے کم ہو جاتا تھا کیونکہ نمک پانی میں کھل جاتا تھا نمبر تین قدھے کے مالک نے اسے سبق سکھانے کے لیے بوریوں میں نمک کی جگہ روئی بھر دی نمبر چار پانی میں گرنے کے بعد روئی کی بوریاں اس لیے وزنی ہو گئی تھیں کیونکہ پانی جزت کرنے کے بعد روئی بھاری ہو جاتی ہے یہ جو آپ کو مشک علف کے اندر جو سوالات بھی ہیں ان کے جوابات سے اس کے بعد آپ کو مشک بے میں دیا ہوا ہے عبارت میں سے چار صفت اور موصوب جو انکر لکھیں تو اس کو کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صفت اور موصوب کیا ہوتی ہیں پہلے دیکھتے ہیں صفت کیا ہوتی ہے وہ الفاظ جو کسی اسم کی اچھائی، پرائی، تعداد، مقدار یا رنگ کو ظاہر کریں صفت کہلاتے ہیں مثال ذہین لڑکی، نالائک لڑکا، چھے عام، ایک لیٹر دودھ، لال، کھول وغیرہ اندرجہ والا مثالوں میں ذہین، نالائک، چھے، ایک لیٹر اور لال صفت ہیں اس کے بعد آجائیے موصوب پر جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہو وہ موصوب کہلاتا ہے مندرجہ والا مثالوں میں لڑکی، لڑکا، عام، دودھ اور کھول موصوب ہیں تو بچوں آپ کو صفت اور موصوب سمجھ میں آگے ہوئی تو ہم نے اس صفت کے اندر سے کون کون سے صفت اور موصوب ہونے ہیں پہلا ہو گیا صفت کاہل، موصوب، قدھا صفت ہو گیا غریب، موصوب، مالک صفت سارا، موصوب، سمجھ اور آخری چودھا ہے صفت بیلی اور موصوب، روئی یہ ہو گئی ہماری مشک نمبر بے حل اس کے بعد مشک نمبر جیم کے اندر دیا ہوا ہے ترد سیل الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ لکھئے آپ کو نیچے چھے الفاظ دیئے گئے ہیں نمک، وزن، پوش، جز، کسلنا اور معمول تو یہ اب آپ کا ہومورک ہے کہ آپ ان الفاظ کا انگریزی ترجمہ دھونکر یہاں پر لکھیں گے امید ہے بچوں آپ کو لیکٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا جو باتیں آپ کو سمجھائی رہی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لی جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ